جی اسلام علیکم کیا حال ہے تمام بھائیوں کا امید ہے سب میرے بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ بھائیوں کے پرندے بھی اچھے ہوں گے بھائیوں جیسے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کری تھی اس سے پہلے میں نے چینل پر جس میں میں نے ایک نیو پیر لگا رہا تھا اس کا آپ کو شوق کرایا اور اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک اور پیر ہے جو وہ بھی لگاؤں گا تو آپ سے شیئر کروں گا تو یہ سیکنڈ پیر ہے اس کا آپ کو شوق کرا تا ہوں جو سیکنڈ پیر میں لگانا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ اس پیر کے ساتھ ہی دونوں پیر ایک ساتھ ہی ڈالوں گا اور دو پیر کو ریسٹ دوں گا ایک پیر آپ کو جیسے دکھایا تھا اس کے علاوہ ایک میرا مکو پیر ہے اس کو ریسٹ دینا ہے وہ بھی مین بریڈر پیر ہے کافی ٹائم سے لگا ہے ابھی اس کے کافی بچے ہو گئے ہیں تو اب اس کو تھوڑا دو چار مہینے کا ریسٹ دے دیتا ہوں تو ابھی جو میں آپ کو شوق کراتا ہوں وہ میرے ہاتھ میں میل ہے تو جو آپ کو پرانی ویڈیو میں اس سے پچھلی ویڈیو میں جو میل دکھایا تھا اسی بلڈ لین سے یہ کبوتر ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کالی نوکوال ہے جو میرے کبوتر ہے انہی میں سے ہے اس کی چونچ کا کلر فلکوں کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہے ان سے لیکن اسی نسل میں سے پیور کبوتر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کے آپ سر کا شیپ چیک کریں ماشاءاللہ سے چونچ کا کلر چیک کریں پلکوں کا کلر چیک کریں یہ بہت اچھے کبوتر ہیں بھائی ماشاءاللہ سے لیکن بس تھوڑا سا وقت کی کلت کی وجہ سے ہمارے پاس ان کا وہ ریزلٹ نہیں آرہا پچھلے دو ایک ڈیٹھ سال سے اور اسپیشلی اس لاز سیزن سے تو انشاءاللہ آگے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ان سے جو اصل یہ کریڈٹ ڈیزرب کرتے ہیں وہ ان کو ملے کیونکہ یہ بہت ہی اچھے کبوتر ہے بہت ہی زبردست کے سمجھے یہ رات میں بھی دن کی جارہی اڑتے ہیں اور ماشاءاللہ گھر کے بھی بہت پکے ہیں لیکن بس ہماری اپنی مسٹیکس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اور نہیں اڑا پا رہے کیونکہ میں نے جوب سے ٹیم نہیں دے پا رہا تھا لیکن اب انشاءاللہ سیزن میں آف کروں گا تو مزہ آئے گا انشاءاللہ شوق کرنے کا تو یہ کبوتر ہے آپ کو شوق کرا رہا ہوں اس کا سائز چیک کریں یہ سائز میں تھوڑا سا لمبا ہے پہلے والے سے ٹھیک ہے اور یہ اس کے پنجوں کا شوق کریں یہ اس کے پنجے ہیں اس کو بھی کلر لگے ہوئے تھے اڑاوہ کبوتر ہے یہ ابھی جو ہے کریس کر رہا ہے کریس میں لگا ہے میرا فیال ہے اس نے پرور سب گرائے ہیں ایک دو پر اس کے ایک پر رہے گا جو گرائے گا تو یہ کبوتر ہے ماشاءاللہ سے ہے نر اب اس کے ساتھ جو میں مادہ ڈال رہا ہوں وہ بھی کالی لوگ میں سے ہے اسی بریڈ میں سے ہے تو اسی بریڈ میں سے یہ وہ ٹھوڑا سا ان میں کروس ہے الگ الگ کبوتروں کا باقی مین بنیاد جس سے یہ بنا ہوئے انہی بریڈ سے ہے وہ بھی بنی بھی ہے وہ اپنی جگہ بہت لا جواب ہے وہ آلکہ بھی اڑھانی تھی لیکن سردیوں میں جو کہ باز بھی بہت مارتا ہے کبوتر بہت ضائع ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو میں نہیں اڑھا رہا ہوں اس بریڈ میں سے اور اڑھ رہی ہیں وہ تھوڑا سا مجھ سے زیادہ بریڈر کوائلٹی ہی لگتی تھی اس لئے اس کو میں روک لیا ہے یہ آپ کو شوق کراتا ہوں مادہ کا اس کو میں نے پر بھی کار دیئے ہیں کیونکہ کبوتر گول کر رہا تھا جب تو اسی دوران میرے ذہن میں آیا کہ اس کو نہیں اڑھاتے اس کو گول کر دیتے ہیں اور اس کو آگے بریڈنگ میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے بڑی اچھی کوائلٹیز ہیں گریڈر کبوتروں والی تو میل کا آپ کو شوق کر آیا بھائیو یہ فیمیل ہے یہ مادہ کا شوق کریں یہ بھی کالی نوک کی ماشاءاللہ میرے بڑے مہن کبوتروں میں سے بہت اچھی اوڑی بھی کبوتری آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ انشاءاللہ آپ اس کو اس میل کے ساتھ ملا رہا ہوں اور امید ہے ان کا بھی بہت اچھا ریزلٹ آئے گا بہت اچھی کبوتری ہے بہت ہی پیٹرن سائز اس کا ٹھیک ہے دھوم چک کریں پر میں نے اس کے کھاڑ دی ہیں پنجوں کا شوق کریں ماشاءاللہ سے بہت پیاری کبوتری ہے جنوری تک ان سے چار چار چھے بچے پیر کے آ جائیں گے تو اگلے سال تک انشاءاللہ کچھ بچے اڑانوں میں لگ جائیں گے ان کے کچھ دس پر صاف کر جائیں گے کچھ نہیں کریں گے تو ان کو کھینچکے کروا دیں گے اگلے سال کے ٹورنمنٹ میں انشاءاللہ یہ بریڈ کو بھی بنانی ہے مجھے اولیڈی میرے پاس ماشاءاللہ بہت سارے میں ویڈیو میں دکھاتا نہیں ہوں نہ میں نے کبھی گنے اس بریڈ سے میرے پاس بہت کبوتر ہے ماشاءاللہ خلافہ ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کلاس کبوتر ہیں اور انشاءاللہ جب گھر پر بیٹھ کے ان کو اڑائیں گے تورنمنٹوں میں تو انشاءاللہ جو یہ کریڈٹ یہ ڈیزرپ کرتے ہیں اپنی کوالیٹی کے حساب سے وہ ان کو ملے گا بھی انشاءاللہ تو میل بھوم رہا سامنے یہ فی میل بھی آپ کو چھوڑ کے دونوں دکھاتا ہوں یہ پیر لگے گا انشاءاللہ پہلے والا آپ کو شوک کر رہا ہے ایک یہ پیر یہ دو پیر جو ہے اپنے کلنوکی کبوتروں کو کوئی نئے ڈال رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں کیونکہ ریزرٹ بھی بہت اچھا ملے گا باقی کبوتر تھوڑے سے زائر اداسی منائے ہوئے ہیں گرمی بہت شدید ہے اس وقت بھی بہت ہب سے رات کا ٹائم ہے لیکن ہوا بلکل بھی نہیں ہے ہمیں خود پسینے پسینے ہو چکا ہوں تو اب ان کو فریش پانی بھی ایک بار ان کے آگے رکھتا ہوں جس میں پینا ہوگا پی لے گا کیونکہ گرمی بہت شدید ہے باقی ٹھنڈا پانی میں نے اپنے چینل پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کو دیکھیں آپ لوگ ٹھنڈا پانی کا کبوتروں کو بے کلائیں اس موسم سے یہ بھی موسم کا فرق جو ہے نا ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت پڑتا ہے بھائی اگر کوئی بھائی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرندے جانور ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن ان کو بھی بہت فرق پڑتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کو فرق پڑتا ہے تو ہمارے گھر پہ ان کو کیور کرنا ہمارا کام ہے باقی جو جنگلی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو compare نہیں کر سکتے جنگلی جنگلی ہیں کیونکہ یہ ہوم برڈ ہیں اور ان کو جو ہے ہمیں فیضر کے حساب سے according to weather ہمیں چلنا چاہیے بہرحال گرمیوں میں ان کو زیادہ گرمی میں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچکل تو میں کبوتر جال میں بھی نہیں نکال رہا بہت شدید سورج کی تپس سیدھا سر پہ ہوتی ہے temperature بہت ہائی فائی جا رہا ہے پیسے نورملی اتنا ہوتا نہیں ہے کراچی میں تو ہم لوگ خود بھی use to نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پرندے اتنا use to ہیں پنجاب بغیرہ ہمیں انٹیزیر سندھ میں تو گرمی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتی تو یہ بجاہ ہے اس لیے ہم لوگ پرداشت بھی نہیں کر پاتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پرندے اس لیول کا پرداشت کرتے ہیں اور یہ موہ سے تو بولتے نہیں ہی ہمیں کہ ان کو کیا ریکوائرمنٹ ہے تو بہرحال ان کی ہر چیز کا سہال کرنا ہماری responsibility یہ ہمارے پاس ہے ہمارے گھر پہ ہیں اگر آپ وہ ٹھنڈا پانی نہیں بنا سکتے آپ گلوکوس وغیرہ کبھی use کر سکتے ہیں اور ایس کبھی use کر سکتے ہیں ان کے جسم کی تمام نمکیات وغیرہ پوری ہو جسم کا پانی پورا دے تلخی کبوتر فیل ہی نہ کرے چاہے جتنی بھی گرمی ہو انشاءاللہ جو ٹھنڈا پانی آپ کو بتایا اس کے بعد کبوتر کبھی بھی جو ہے جال میں بھی دوب میں لگا ہوگا تو موہ نہیں کھولے گا انشاءاللہ موسم کی گرمائی سے بچانے کے لیے اگر پرواز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کبوتر ہمیشہ اڑتا گرم کبوتر ہی ہے چاہے شردی ہو چاہے گرمی ہو اگر آپ کو پرواز لینی ہے تو آپ کو اس کو گرم کرنا ہوگا وہ گرم کرنے کے بھی ہر کسی اپنا طریقے اپنے پیٹرن ہیں انشاءاللہ جو ہمارا فارمولا ہے گرم کرنے کا جو جو ہے جوٹامیں ہم یوز کرتے ہیں جسٹائم ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کارروائی کرتے ہیں وہ انشاءاللہ جب انشاءاللہ کروں گا پروازی کبوتروں کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کبوتروں کو لمبا چلانے کے لیے گھر سے دور ہو کر روڑیں اس کے لیے جو یوز کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا اور انشاءاللہ جیسا آپ کا رسپانس ملے گا مجھے چینل کے اوپر ویسے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کروں اور ماشاءاللہ سے سبسکرائبر بڑھ لیں اور لائک ویڈیوز پر آنا شروع ہو گئے ابھی ماشاءاللہ سے ویڈیوز بھی کافی اچھے آ رہے ہیں لیکن اس حساب سے جو ہے نا سبسکرائب سبسکرائبشن نہیں ہو رہی جس حساب سے ویڈیوز ہیں تو جو بھی بھائی کوپریٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ بہت مربانی ان کی اور جو بھائی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ چینل آپ کے لیے آپ کی ایلپ کے لیے تمام نئے شوکین کے لیے اور کبوتربازی جو ہے بہت بڑا سمندر ہے بھائی بہت بڑا سمندر ہے ہمیں اپنی جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ بچپن سے لے کر آج تک کا ایکسپیرینس ہے اپنا کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں اور کوئی ایسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے سارا بچپن سے لے کر آج تک کا ایکسپیرینس ہے جب سے وہ سنبھالا گھر پہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور جو میرا مین جو میرا شوک ہے وہ یہی ہے کہ کبوتر سے اس کی بریڈ بنانا اڑھانے کا اتنا خطر خواہ مجھے شوک نہیں ہے اور اڑھانے میں یہ بھی پچھلے تین چار چار سال سے پانچ سال سے میں شاید سٹورنمنٹ میں پارٹسپیٹ کرنا شروع کیا ورنہ اپنی شوک کی حد تک اڑاتے بھی ہیں اچھے ہی اڑاتے ہیں تب بھی اور جو ہے اپنے گھر سے جو ہے نا بریڈ بنانے کا شوک ہے بس اور وہ الحمدللہ ابھی بھی ہے میرے پاس اپنے گھر کی کبوتر ہے سب کبھی جو ہے میں کسی کے پاس بچے خریدنے کے لیے نہیں گیا ٹھیک ہے نا ایک بار کبوتر خریدے پھر آگے انہی سے بنائے اگر ان میں کوئی کمی پیشی ہے دیکھ کے لوگ کسی سے پرچیز کرنے اچھے گھر سے لو کھڑے اڑائے کبوتر لو یا آپ وہاں بیٹھ کر اڑان ان کی دیکھو اس کے بعد آپ کبوتر پرچیز کرو اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہو چینجز ہوتی رہتی ہیں اور اس سے ہی کوائلیٹی جو ہے نا امپروو ہوتی ہے چینجز نہیں ہوگی تو ایک ہی بلڈ جو ہے نا وہ بھی ایک جگہ ایک ٹائم پر آ کر پرواز چھوڑ دیتا ہے تو کروس بیچ میں ہوتا رہے گا ڈلتا رہے گا لیکن بلڈ لینڈ بنائیں اپنے گھر کی بلڈ لینڈ کا سارا کمال ہے تو بھائی اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اب اجازت چاہوں ہوں آپ سے انشاءاللہ یہ کبوتروں کی پرپٹ آئی جب کروں گا پھر ویڈیو میں آزر ہوں گا آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کسی بھائی کا جو سوال بغیرہ ہوگا کمنٹ میں ہوں وہ ڈال دے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنے گی ایک بھائی نے کوشن کیا ہے مجھ سے کہ ان کے کبوتر بہت تیز چل رہے ہیں تو سلو کرنا تو ان سے ان کو میں نے ریپلائے کیا ہے ان کے میسیج یہ اوپر ہی کیونکہ اس کی بہت سری وجہات ہوتی ہیں آپ مجھے جب ان کا جو نا فلائنگ ٹائم بتائیں گے کتنی دیر وہ پرواز کر رہے ہیں تو پھر اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بھائی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ افلاف ضائع اور آپ کے لئے مزید اچھے اچھے کانٹنٹ لے کر آئیں پھر آپ بھائیوں سے ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا فی امان اللہ